قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باب داداؤں کو زندگی کے سرو سامان دیئے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں ذرا سا دیکھئے گا روزے قیامت آزا کی گواہی ہوگی غفلت میں پڑے لوگوں کی بڑی بھول ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے جن کو کائنات کی بے صوباتی سمجھ نہیں آتی انہیں دنیا کی ہر چیز میں کشش محسوس ہوتی ہے آج کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک شاپنگ کی لسٹ مختصر ہو جائے گی اور ہر چیز دیکھ کر دم نہیں نکلے گا اور ارمان نکلیں گے مگر کم نہیں لگیں گے وہ بہت لگیں گے غفلتوں کے پردوں میں جینے والا انسان ہم کبھی انسانی زندگی کی مختلف حالتوں کو دیکھ لینا تو بڑے گھر سے قبر کا سفر دیکھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بی بی کرالنگ سے پھر اٹھتے ہوئے پھر گرتے پڑتے پھر چلتے پھر بھاگتے پھر سکول میں جاتے پھر بڑے اچھے طریقے سے کالج میں جاتے اور پھر اس کے بعد سر پر ڈگریان لیتے اپنے ہاتھوں میں ڈپلو میں پکڑے ہوئے پھر ڈالرز کی گٹھیان پکڑے ہوئے اور پھر دنیا کو تسخیر کرتے ہوئے آخر میں پھر سٹک پہ آتا ہے پھر سٹک جو ہے وہ ویل چیئر میں بدلتی ہے اور ویل چیئر جس گھر کے کنارے پہ آ کر اکتی ہے وہ آپ کی میری قبر ہے یہ ہے میری آپ کی زندگی اس سے غفل ہے سوچیے تو صحیح کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اس دنیا میں اس غفلت کے ساتھ جیئے اور ایک دا مچانک قبر کا گھڑا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس میں گر جائے اللہ کے نبی نے ایک مثال بھی دی کہ اس انسان کی مثال اس لومڑی کی طرح جس نے زمین کا کچھ کرس دینا تھا اور اس سے بھاگتی رہے کہ زمین مجھ سے کرس نہ لے اور آخر خامتے کامتے جب گری تو قبر کے گھڑے میں گر گئی وہ زمین ہی تھی تو سوچیے ذرا آج دل کو خالی کرنا موسیقا موسیقا موسیقا